پورا پاکستان قدرتی آفات کی لپیٹ میں ہے کہیں بارشیں ہیں کہیں سیلاب اور کہیں گینگی جیسا وبائی مرض پاکستان کا کثیر حصہ اس وقت قدرتی آفات سے متاثر ہے اتنی شدید بارشیں ہوئی ہیں کہ آج پاکستان کا تجارتی قلب کراچی تقریباً سو گیا شہر کی بڑی بڑی شہرہیں دریا کا منظر پیش کر رہی ہیں سیلاب نے اندرون سندھ کو رون دیا ہے لاکھوں لوگ گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں تقریباً ایک کروڑ پاکستانی اندرون سندھ متاثر ہوئے ہیں پنجام میں لگتا ہے کہ ڈینگی جیسا وبائی مرض جیت رہا ہے اور حکومت فی الحال ہارتی نظر آ رہی ہے کراچی میں حکومت فیل نہیں ہوئی ہے یہ اعلان اور عجب دعویٰ کیا ہے سابق وفاقی مزیر قانون باوراوان نے جو آج سپریم کورٹ پاکستان کے سامنے پیش ہوئے دن بھر کی اہم ترین خبروں تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں کامران خان پاکستانیوں کے لیے آج ایک بار پھر اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ملک پہ قدرتی آفات ہیں اور پاکستان کا کثیر حصہ اور ایک کثیر آبادی ان قدرتی آفات سے متاثر ہیں پاکستان کی میشت بھی اس سے آفات کی نافات کی وجہ سے مزید متاثر ہوتی نظر آ رہی ہے اتنی شدید بارشیں ہوئی کہ آج کراچی تقریباً ڈوب گیا کراچی کا کثیر حصہ آج بارش کی زد میں تھا اور کچھ بد انتظامی تھی اور کچھ شاید کوئی اور چال کہ کراچی کا تجارتی قلب آئی آئی چدریگر روڈ اور اس کے تمام اطراف کے علاقے اس وقت بھی گھٹنوں گھٹنوں بارش میں ڈوبے ہوئے ہیں آج کراچی میں تباہی کا عالم یہ تھا کہ تمام تجارتی مراکز بند رہے اور کراچی کے اس آفیسز اور سرکاری اداروں میں بھی حاضری نہ ہونے کے برابر تھی اسکول آج اور تعلیم ادارے بند رہے اور اب سرکاری اعلان ہے کہ کل سمیت کراچی سمیت سندھ بھر کے تعلیم ادارے بند رہیں گے چیف جسٹس آف پاکستان آج کی بارش میں بھی فز گئے اور جس کی وجہ سے ایک کراچی کے شہریوں کے لیے بھی اور کراچی کی انتظامیہ کے لیے بھی شرمندگی کا سامان ہوا دوسری طرف سندھ کے اندر سے اطلاعات آ رہی ہے کہ تقریباً ایک کروڑ لوگ سہلاب سے اب تک متاثر ہو چکے ہیں آئیس سے عالم بے حالی میں اس وقت پاکستان کی وزیر آزم ایران کے سرکاری دورے پر ہے جبکہ صدر آصف علی زرداری اپنے طبی معینے کے لیے برطانیہ گئے ہوئے ہیں پنجاب میں بھی حالت دگرگو ہے حکومت کوشش کر رہی ہے ڈینگی پر قابو پائے لیکن اب تک کی اطلاعات کے مطابق کہ ڈینگی حکومت پر قابو پاتی نظر آ رہی ہے صرف قدرتی آفات نہیں انسان کی بنائی ہوئی آفات بھی آج پاکستان پر دستک دے رہی تھی آج پشاور میں دہشتگردی اپنی انتہا کو پہنچی جب اسکول کے بچوں کی ایک بس پر دہشتگردوں نے فائرنگ کر دی تین بچے جاں بہف ہو گئے ایک ڈرائیور اس واقعے میں شہید ہوا اس پورے واقعے میں چار جانوں کا زیا اور اس کی ذمہ داری تحریک تالبان نے قبول کی اسی طرح کی ایک اور قدرتی آفت اور عجب آفت کراچی کے مرکزی جناس پتال میں ہوئی جہاں چودہ گھنٹے آج بجلی غائب رہی مختلف وجوہات پر لیکن اس بجلی کے جانے کی وجہ سے چار مریض جن کو مصنوعی تنفذ دی جا رہی تھی وہ انتقال کر گئے اور چار ہلاکتیں ہو گئی اس عجیب و غریب واقعے میں صاف نظر آرہا ہے کہ پاکستان قدرتی آفات کی لپیٹ پہ ہے اور پاکستان کے مسلمانوں کی امتحان ہے اور آزمائش کی گھڑی ہے پاکستان پر ان قدرتی آفات کی کیا وجہ ہو سکتی ہے پاکستان کے مسلمانوں سے کیا خطہ ہوئی کیا یہ ہماری آزمائش ہے یا یہ کہ صرف موسم کا تغیر اس کی ہم تفصیلی بالوبات اور تذزیہ اور رائے حاصل کریں گے اور اس کے لیے ہم نے تکلیف دی ہے پاکستان کے سب سے باعثر دینی مبلرین میں سے ایک پاکستان کے نامور اور انتہائی باعثر مذہبی سکولر جناب مولانا طارق جمیل کو جو کہ ہمیں جوائن کریں گے فیصلہ بات سے بہت بہت شکریہ مولانا صاحب آپ نے اپنے قیمتی وقت سے یہ وقت نکالا اور ہمارے اس پروگرام کو دیا بڑی نوازش آپ کی فرمائیے گا مولانا صاحب جو اس وقت پاکستان کی حالت لگتی ہے گزشتہ سال بھی اسی قسم کے حالات سے ہم دوچار ہوئے تھے ایک بار پھر مختلف قسم کی آفات ہیں کراچی میں بارش تھی کہ تھملے کا نام نہیں لیتی یہ پورا شہر آج ایسا لگا کہ سو گیا ہے اس آفت کی وجہ سے اندرون سندھ اب اطلاعات کے مطابق ایک کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں متاثر ہوئے ہیں تقریبا تین لاکھ گھر جو ہیں تباہ ہو چکے ہیں پنجاب میں ڈینگی نام کا وبائی مرض ہے کہ تھمتا نہیں ہے اس وقت کوئی پانچ ہزار سے زائد لوگ جو ہیں وہ اسپتالوں میں ہیں اور پھر دوسری انسانی آفات بھی ہیں فائرنگز ہیں اور عجیب قسم کے واقعات ہیں کیا یہ کوئی پیغام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے یا یہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علی رسول کریم وعلیٰ آلی و صحبہ اشمعین اس شکل اللہ کی طرف سے پیغام ہے وہ بہت بڑا پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے میں ایک آیت پیش کرتا ہوں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس یذیقہم بعض اللذی عملوا و لعلہم یرجعون کہ خوشکی اور طری میں فساد ہی فساد پھیل گیا لوگوں کی بد آمالی کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کمائی یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بعض آمال کی سزا دینا چاہتا ہے اور یہ اس لیے ہے کہ وہ گناہوں کی زندگی چھوڑ کر اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں بارش کا قطرہ اللہ کے عمر کے بغیر گر نہیں سکتا موسم اللہ کے ہمائیں اللہ کی بادل اللہ کے تم دیکھتے نہیں اللہ بادلوں کو وہ جمع کرتا ہے ان کو ہانکتا ہے اور جمع کرتا ہے تو کہیں بارش ہے کہیں آندھی ہے کہیں ڈہنگی ہے یہ سارے کا سارا جو فساد ہے اس کے پیچھے ہماری بد آمالیاں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر یہ نشانیاں ہمیں دکھا رہا ہے ایک حدیث پیش کرتا ہوں تیرزن شریف کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے عزت تخزل فی ادو ولا یہ آپ گندیں جائیں اور سننے والے بھی مشاہدہ کرتے رہیں اور سنت کے یہ ساری چیزیں اس وقت ہمارے ملک میں پوری طاقت کے ساتھ موجود ہیں عزت تخزل فی ادو ولا جب حکمران طبقہ سرکاری خزانے کو اپنا ذاتی مال بنا لے گا اور اسے دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دے گا والامانت و مغنمہ جس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ امانت کو ہڑپ کر جائے گا کھا جائے گا والزکاة و مغرمہ اور مالدار لوگ زکاة دینا چھوڑ دیں گے وہ کہیں گے یہ ٹیک سے ہے امادہ نہیں کرتے و تو علم لغیر الدین اور علماء دین اپنے علم کو بیچ دیں گے دنیا کے چند سکوں کی خاطر اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کی بجائے علماء بھی دنیا کے طلبگار بن جائیں گے و اتع الرجل زوجته لوگ اپنی بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے و عق امہ اور ماں کے نافرمان ہو جائیں گے اور ادنا صدیقہ و اقصہ اباہ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے انہیں قریب کریں گے اور اپنے باپ سے بس سلوکی کریں گے باپ کو دھکا دیں گے و ساد القبیل تفصیقہم قبیلے کی سرداری اللہ کے نافرمانوں کے ہاتھ میں ہوگی و کانا رئیس القوم ارزلہم اور حکومت نکم میں نہ اہل لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی و اکرم الرجل مخافہ تشرحی ایک دوسرے کا اکرام کریں گے اور دلوں میں بغض چھپا ہوا ہوگا اور ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کو ہیلوہائے کریں گے لیکن اندر ان کے بغض سے برے ہوئے ہوں گے وظہرت الاسوات فی المسا ورطفعت الاسوات فی المساجد اور مسجدیں لڑائی جھگڑے کا مرکز بن جائیں گی فساد کا مرکز بن جائیں گی اور محبت کے بول وہاں سے نکلنے کی وجہے وہاں سے نفرت کے بول بولے جائیں گے وظہرت القینات والمعازف اور گانے والیاں عام ہو جائیں گی اور موسیقی عام ہو جائیں گی اور گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے اور شربت الخمور اور شراب پی جائے گی ولبس الحریر اور مرد ریشم پہنیں گے اور لعن آخلہ ذیل امت اولہا اور اس امت کے پچھلے لوگ پہلے لوگوں کو بے وقوف نادان کہیں گے یہ چند باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے صدیوں پہلے ارشاد فرمائی تھی ترمزی ہماری چھ کتابوں میں سے مشہور کتاب ہے اس میں یہ روایت موجود ہے اللہ کے رسول کا فرمان ہے جب میری امت ان باتوں میں مقتلع ہوگی میں ان کو دوبارہ دور آتا ہوں عزت تخزل فی ادوالا جب حکمران حکومت کے خزانے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کریں گے اور امانت کو ہڑپ کر دیا جائے گا اور مالدار لوگ زکاة دینا چھوڑ دیں گے اور علم دین دنیا کے لئے حاصل کیا جائے گا اور لوگ دیدیوں کے فرما بردار ہوں گے ماں کے نافرمان ہوں گے دو سے اچھا سلوک کریں گے باپ سے بس سلوکی کریں گے قبیلے کا سردار فاسق ہوگا حکومت نکمہ انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی ایک دوسرے کا اکرام کیا جائے گا اور اندر میں شر شپا ہوا ہوگا ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لئے مسکرا کر ملیں گے اور مسجدوں میں لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے اور گانے والیاں عام ہو جائیں گی موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے اور شراب پی جائے گی اور ریشم پہنا جائے گا اور اس امت کا اول آخر کو برا بھلا کہے گا تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے فَلْ يَرْتَقِبُ عِنْدَ ذَلِكَ پھر اس وقت نیری امت انتظار کر ریحاً حمراء موسم کی بیرحمی کا ہواوں کا سرخ آندھیوں کا خوفناک موسم کا انتظار کرے وَزَلْزَلَتَنْ اور زلزلوں کا وَخَسْفًا اور زمین میں دھنسائے جانے کا وَقَدْفًا اور آسمان سے اللہ کے عذاب کے اترنے کا وَآیاتِ مُتَطَابِعَاتِ اور اوپر نیچے اوپر نیچے تابر توڑ عذاب کے حملوں کا انتظار کرے جیسے تسبیح کا دھاگہ ٹوٹا ہے اور اس کے دانیں ٹپ ٹپ گرتے ہیں ایسے ہی جب یہ پندرہ باتیں امت میں ہوں گی تو اللہ کی طرف سے اوپر نیچے تابر توڑ عذاب مولانا صاحب یہ فرمائے گا کہ ظاہر ہے کہ یہ تصویر اب اس میں کسی بھی شخص کو کسی بھی مسلمان کو مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت جو ہمارے پر جو آفت آئی ہوئی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے عامال کا ہی نتیجہ ہے ہمارے حالات کا نتیجہ ہے پہلے یہ فرمائیے گا کہ اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ جب یہ آفت آئے گی تو کوئی معصوم اس کا نشانہ بنتا ہے کوئی اچھا دیندار نشانہ بنتا ہے کہ معصوم غریب اس کا نشانہ بنتا ہے اس کی کوئی تفریخ نہیں ہوتی ایک روایت میں آتا ہے کہ مہدی کے دور میں ایک لشکر مکہ پر چڑھائی کرے گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو مکہ قریب پہنچیں گے تو وہ سارے زمین میں دھنسا دیے جائیں گے تو اس پر حضرت امہ عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ تو اس میں تو ان کے مزدور غریب لوگ بھی ساتھ ہوں گے تو آپ نے فرمایا ان کے عمومی پکڑ کی وجہ سے وہ دنیا میں تو اس کا شکار ہوں گے لیکن موت کے بعد وہ ان سے جدا کر دیے جائیں گے اور اللہ کی رحمت من کو جگہ دی جائے گی جب عمومی عذاب آتا ہے تو دور اس میں نیک بات سب کو بہا کر لے جاتا ہے اچھا تو مولانا صاحب اس وقت فوری ضرورت کیا ہے کہ بخشش کیسے حاصل کی جائے یہ قوم کیسے نجات حاصل کرے قدرتی آفات نے ایک طرف پوری قوم کو رون دیا ہے دوسری طرف انسانی آفات صرف آج ہی دیکھئے سکول کے بچوں کو معصوبوں کو دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے ہلاک کیا ہے پشابر کے شہر میں کراچی کے جناس پتال میں بتی نہیں ہے چودہ گھنٹے تک چار غریب مریض جن کو بچاروں کو مصنوعی تنفذ دیا جا رہا تھا وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے فرمائیے کہ بخشش کیسے ہوگی اللہ تعالی کی رضا مندی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے اس کا تو اللہ تعالی نے خود قرآن میں بھی فرمایا کہ یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتا نصوحا کہ اے ایمان والو کہ تم اللہ کی بارگاہ میں سچی اور پکی توبہ کرو کہ توبہ ہی اس وقت کا اصل حل ہے کہ ہم اللہ کی ضرور رجوع کریں جیسے یونس علیہ السلام کی قوم پر جب اللہ تعالی نے عذاب بیجا تو انہوں نے فوراں مرد الگ ہو گئے بوڑے الگ ہو گئے بچے عورتیں الگ ہو گئے اور سب سجدے میں گر کر رونے لگے گڑ گڑانے لگے اور سب نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی درخواست کی تو اللہ تعالی نے آیا ہوا عذاب ہٹا دیا تو ہم اس وقت عمومی جو اللہ پاک کی طرف سے گرفت ہے اس کے پیچھے ہمارے عمال ہیں کراچی میں کتنے لوگ بے گناہ قتل کیے جا رہے ہیں اور کتنا بے گناہوں کا خون باہی جا رہا ہے وہ یہ اللہ کی طرف سے یہ ہم سب کو تنبیہ ہے کہ ہم توبہ کریں اس کا ایک علاج ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں ساری قوم اجتماعی انفرادی توبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے اور اپنے عمال پر اپنے عمال پر ندامت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرے مولانا صاحب توبہ کے لیے کوئی مسنون مختصر دعا جو یہ قوم کر سکے جو کہ سب سے زیادہ شاید اللہ تعالی کو قبولیت کا درجہ حاصل ہو کچھ آپ اگر فرمائیں اس سلسلے میں امران صاحب اتنا آسان کیا ہے کہ نہ اس کے لیے الفاظ ہیں نہ اس کے لیے کوئی مخصوص دعا ہے صرف دل سے آہ نکلے گا اور آدمی اپنے دل کی زبان سے بھی کہہ دے یا اللہ میری توبہ تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرماتا ہے اس نے معافی کا دروازہ اتنا کشادہ رکھا ہے کہ خود ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے اے میرے بندے تو اتنے گناہ کر کہ زمین بھر دے خلا بھر دے سورت چانداروں کو بھر کے اپنے گناہوں کو آسمان کی چھت کے سال لگا دے پھر صرف ایک دفعہ مجھے کہہ دے اللہ معاف کر تو میں ساری معاف کروں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی تو اس وقت ہم سب کا سب کے لئے اجتماعی طور پر توبہ کی ضرورت ہے توبہ کے لئے کوئی مخصوص دعا نے صرف دل کی قیفیت کا نام ہے کہ اللہ ہم تیری طرف لوٹتے ہیں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں بہت بہت شکریہ ان عبادش شہر ورانا تارک جمیل پاکستان کے انتہائی باثر انتہائی محترم دینی مبلغ اسلامی سکالر ہم سے بات کر رہے تھے کم از کم وہ تمام لوگ جو اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ انتہائی صدقے دل سے اللہ تعالی